اسلام علیکم ناظرین پاور پلس نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں ردا سوہیل گیارہ رمضان اور مبارک پاور پلس نیوز چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ جس میں خصوصی طور پر ممتاز مذہبی سکالر نفتی محمد آمیر سوالوں کے جواب دیتے ہیں آج کا سوال غلام قادر اکبر انچاز نمائندگان پاور پلس نیوز کا اگر روزے کی حالت میں اتر لگانے سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے اور آج کا موضوع بیماری کی حالت میں شرع طور پر نقصان اور فائدے کے حوالے سے خصوصی بیان چینل کو لائک اور سسکرائب سرور کریں شکریہ آہ رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ آہ جیسے کہ معلوم ہے آپ کو سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج آہ تقریباً میرے خیال سے آج گیارہ رمضان آہ گیارہ روزہ ہو گئے ہیں اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے جو مقفیرتوں کا عشرہ ہے آہ رحمتوں کا عشرہ تو آہ ختم ہو گیا لیکن یہ جو دوسرا عشرہ شروع ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تھی کہ اگر جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اپنی مقفیرت نہ کر پائے تو وہ تباہ ہو ج جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی تھی تو آہ آپ کو بھی اس وقت موقع ہے شاید یہ حدیث اسی لئے تھی کہ آج یہ مقفیرت کا مہینہ ہے تو ہمیں اس مقفیرت کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے آہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آہ آپ کی مقفیرت آہ جو ہے وہ پوری کرے گا انشاءاللہ آہ 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 قادر اکبر صاحبے انہوں نے سوال کیا ہے جن کی کاویشیں پاور پلس کیلئے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو آج انہیں سوال کریں گے جی قادر اکبر صاحب کیا سوال کریں گے ہمارے مفتی صاحب سے السلام علیکم رمضان کریم کی ٹرانس میشن کے حوالے سے مفتی آمیر صاحب اور ہمارے انچارج نمائنگان کراچی پاور پلس نیوز آرین سونی صاحب بہت اچھی رہنمائی کر رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں ہر کسی کی رہنمائی ہو جاتی ہے میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اتر لگانا جائز ہے اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ اگاہ کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ انہوں نے سوال کیا کہ اتر کے بارے میں شاید اتر کے بارے میں کیا سوال لیکن یہ کہ پرفیم کے بارے میں شاید سوال نہیں کیا اگر اتر اور پرفیم دونی کیا بتا دوا نیٹورک چلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے انہیں مستفیض فرمائے انہیں آیات حضری عطا فرمائے ان کو تمام حاصل دین کی حصد سے بخیلوں کی بخل سے اور شریروں کی شر سے محفوظ رکھے اور تعدم مرگ انہیں اسی طرح کے دینی کام کرنے کی توفیق کے سعید عطا فرمائے آپ نے جو سوال کیا ہے حالت روزے میں اتر بھی لگانا جائز ہے کوئی مزائکہ نہیں ہے پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں اس کو لگانے میں بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اتر لگا کر اسے یعنی اتر کی جو ڈیویا ہے اس کی ڈیویا کو یا اس چیشی کو ناک کے بلکل قریب کر کے موبالزے کے ساتھ نہ سنگا جائے اس سے بچا جائے کے لیے آتے ہیں تو جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا اور پھر اس کے لیے اتر استعمال کر کے مسجد کی طرف آنا یہ تو اور ثواب کی بات ہے تو بعض صورتوں میں تو اتر لگانا اور زیادہ برکت کی بات ہوتی ہے تو اتر لرزے میں لگائی جا سکتی ہے اس میں کوئی شریح حرج نہیں ہے اسی طرح میں نے سنا ہے کہ ہمارے ملتان کے اندر عبدالغفار صاحب راج عبدالغفار صاحب چیئرمین ہے ان کے بھائی کو کسی نے اغوا کر دیا ہے میں ان کے لیے دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان کی ان کے مال کی حفاظت فرمائے اور آفیت اور امن کے ساتھ وہ اپنے گھر لوٹ آئے اور ان کے گھر والے اس وقت جو کرب کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کرب کی کیفیت سے جلد چھٹکارہ عطا فرمائے وہ اٹلی سے آئیں اور میں یقینی سی باتیں کافی عرصے بعد آئے ہوں گے اٹلی سے اور یہاں کے بچارے آزمائش میں آگئے تو میں ان کے لیے دعا گوں اللہ رمضان کا صدقہ ان کی مال کی جان کی حفاظت فرمائے اور بخیر و آفیت و اپنے گھر تشریف لے آج کا موضوع تھا جو اس کے بارے میں بڑا اچھا اپنا موضوع تھا تھوڑا کچھ ناطرین کو بتایا جو آج کا موضوع آج کا موضوع کہ بیماری اور بیماری پر ملنے والا عجر من جانے والا یہ گفتگو تھا عموماً اس موضوع پر گفتگو لوگ نہیں کرتے تو یہ اس لیے بھی یہاں ہے کہ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بیمار ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی اور مالی پریشانی یا اولاد کے ذریعے سے ملنے والی آزمائش میں ضرور مقتلہ ہوتا ہے تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے یہ بندے کے لیے کسی گویا نعمت سے کم نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے یا ان بیماریوں کے ذریعے سے اللہ بیمار کو کوئی نہ کوئی مقام اور مرتبہ دیتا ہے جو جسمانی بیماریوں کے ذریعے جب بندہ صبر کرتا ہے اور کوئی آل فال گفتگو نہیں کرتا تو اس کے ذریعے سے جو اس کی روحانی بیماریوں ہوتی ہیں جیسے اس نے تقبر کیا حسد یا حبے جا کا جو وہ مرض تھا اس میں اگر وہ مبتلا تھا تو یہ جسمانی بیماریاں اس کی روحانی بیماریوں کے صدباب کے لیے پیش ہو جاتی ہیں اور اس کے ذریعے اس کی وہ بیماریاں ختم کر دی جاتی ہیں اور بعض وقت تو یوں بھی ہوگا کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ جن کو دنیا میں ہم گناہگار سمجھتے تھے تو وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے تو اس وقت یہی چیز ان کی دنیا میں جو بیماریاں تھی آزمائشیں تھی وہی بیماریاں اور آزمائشیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنی ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں قبیرہ گناہ بہرحال وہ توبہ سے اور بعض صورتوں میں وہ قبیرہ گناہ معافی تلافی کرنے سے جیسے کسی کا حق کھا لیا اس سے معافی مانگنی ہوگی اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی تو بعض گرہ نہیں قبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ سے اور معافی کے ذریعے سے معاف کی جاتے ہیں بہت بہت شکریہ ہے تو آپ کو انکرام نہیں کریں گے اور بڑی اچھی بات کی ہی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک جسمانی جسمانی بیماری روحانی بیماریوں کا صدباب ہوتی ہے تو آپ کو اسی موضوع پر لے چلتے ہیں ہمارے مستی علامہ آمیر صاحب کا بیان جسے ہیں جس کا قطعہ ایک مومن شخص اللہ کی طرف سے ملنے باتی بیماری پر صبر کرتا ہے اور اس بیماری میں اور کوئل بقواب نہیں کرتا بلکہ اس بیماری کو اللہ کی طرف سے حازمائی سے سمجھ کر اور گناہوں کے کفارے کے طور پر سمجھتا ہے وہ پھر اسے عجر اور انحاف کتنا بڑا مستار ہے یہ یا رکھیں کہ بہت سارے لوگ بیماری کے دوران کول کول الفاظ موں سے نکالتے ہیں اور بعض کبری الفاظ کی ہوتے ہیں تو ایسا کرنے سے اس بیماری پر ملنے والا عجر اسے حاصل کرنا تو درگنات پتہ اغلبی تواہی قبائد بھی بند سکتا ہے اس لیے حقیقت تھی میں ہے کہ اس بیماری کو من جان اللہ آزمائی سمجھ کر اور گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اپنے لیے لینا چاہیے اور آخلت میں ایک عجر سواب کا حقکار پرنا چاہیے عزت عبو سامجی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرماسے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا يُسْبِي قُلْمُسْمِمْا مِنْ نَسَمِنْ وَلَا بَوْسَمِنْ وَلَا نَمِنْ وَلَا حُرُزُمِنْ وَلَا عَذَنْ وَلَا ضَمِنْ عزت عبو سامجی صلی اللہ علیہ وسلم فرماسے ہیں کہ حضور نے فرمایا فرماسے ہیں علیہ وسلمان کو جو بھی تکریف فریشانی، دکھ، غام یہ چیزیں مستی ہیں یہاں تک کہ ایک مسلمان کو جو خانٹا ہوئی شروطا ہے اس کے بدلے لگی اللہ اس کی خداوں کو اس کے صدیرہ گناہوں کو مَا فرماسے ہیں اب اس میں دردہ لگائیں کہ بیماری یا مضیبت یا دکھ یا فریشانی مومن اور مسلمان کے لئے کتنی آفیت بڑی باتیں ہیں آن عبداللہ 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 قلعہ قلعہ علیہ وسلم فرماسے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کچھ تکریف مرض میں سے یا اس کے علاوہ نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے صدیقہ گناہوں کو مام فرماسے ہیں قلعہ قلعہ جیسے دردہ سبتے جڑتے ہیں کسی طرح بیماری کے طرف اس کے صدیقہ سنوناوں کو موقع کیا جاتا ہے اب یاد رکھیں ایک ہوتا ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتا ہے روحانی بیماریاں جسمانی بیماری جس طرح کسی کے پیٹ میں تک ہو گیا کسی کے ساتھ میں تک ہو گیا جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں روحانی بیماریاں کہتے ہیں مطلب زیرت گتنا حضرت تکفر گتنا تو یہ حوبے جا یہ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریاں روحانی بیماریوں کو بیٹانے کرتے ہیں اور سارے لوگ شبینری پکوکٹ جو حضرت پکوکٹ کیسے کہتے ہیں حضرت پکتے کہتے ہیں تکفر کیسے کہتے ہیں یہ خطبے جا میں مطلع ہونا یعنی دوسوں کے دلوں میں اپنی محبت جانا دوسوں کے دلوں پر راہ کرنا چاہنا کہ کنا پر لکاریت کرے خطبے جا یہ بہت مضموم شیئر ہے جیسی لئے قطبور حیثت ریاکاری یہ روحانی بیماری ہیں اور یہ آخرت کو سوا کرنے والی بیماری ہیں ان روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا سوا یہ جسمانی مہن جسمانی بیماریوں بستی ہیں یعنی جس میں کہت انسان کسی بیماری میں مختلا ہوتا ہے کسی جسمانی بیماری میں مختلا ہوتا ہے تو اس کے بدلے سے اس کی روحانی بیماریوں میں کھائی جاتی ہیں یعنی حضرت کے ذریعے جو اس کو گنا ہوا اور بہت کڑے معاملات اگر اس نے اگر بیماری کے دعان کوئی غلط کلمات نہیں کہے تو اس نے صبر کیا تو اس کے ذریعے سے اس کی روحانی بیماریوں وہ اللہ کا سکتر آتا ہے حقیقت اس سے پاک کہیں نبی وردہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عزت محمد بن حالد صلوی رضی اللہ علیہ وسلم عزت قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا الْحَسَّ اِذَا سَوَقَدَّهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ ذِلَهَا اللہ سے محمد بن حالد صلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاق فرمایا کہ جب اللہ نے اس کی مندر کو کوئی ایک مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہے لیکن لگ جا بھیوں وہ دعا لئی وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام ہر طرح تک نہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام ہر طرح تک نہیں پہنچ پاتا لیکن اس کے عملاتے نہیں ہوتے لیکن رمل جاتا ہے کہ اس میں کوئی مقام دوں تو پھر کیا کرتا تھا کہ تو صلاح اللہ علیہ وسلم او بھی مالی او بھی بلدی تو اللہ کن مقتے کو کو اس کے شسم کے ماملے میں یا مال کے ماملے میں یا اس کے ورما کے ماملے میں آدمائصوں نے مرتبہ کر دیوائے لیکن اس کے عمل ع specialیingen ٹھالے ہوئے ہیں لیکن جو ہوتی ہیں لیکن الہ کوئی مقام دینا چاہتا ہے کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کا عمل لائق نہیں ہوتا جو بے مقام پی جائے گئے اب اللہ انہیس فرم میں اوالہitat سے اسہ شسم میں ع الاسے آدمائص میں مطلع کر دیتا ہے پھر اللہ انہیں اس وقت سبس توبی کی عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ انہیں وہ مقام اور برطوا مل جاتا ہے جو اللہ نے اس کے بھی مقذر کا بھی جاؤتا ہے تو اس سے پتہ جلا جس ادیسے پاس پہ تو مسلم امام عامر بن عمل کیے اس سے پتہ جلا کہ بہت ساری آزمائشیں بہت ساری مصیبتیں صرف اس کی امین ہوتی کہ یہ زود کھاتا تھا اس لیے ہی نہیں ہوتی کہ یہ دنیا میں لوگوں پر بے شعب بے شمار اس نے ظلم کیے ہوں کہ اس نے بے شمار آلات کیوں کہ اس لیے آج بڑی آزمائش میں مقذر آئے بیماری میں مقذر آئے نہیں ہمیں کیا پتہ کہ وہ سرطہ ہلتا ہے بیماری کے ذریعے سے کوئی فردوہ دینا چاہتا ہو اور بیماری انسان کے گناہوں پر کفارہ ہوئی ہے وہ جو گویا کہ جو ٹریکٹ بہتا ہے بیمار ہوئے اور کچھ زیادہ مصیبت نہیں آئی وہ ظلمیاں سے چلے گئے وہ اتنے زیادہ کچھ نصیب نہیں ہیں کچھ نصیب وہ لوگ ہیں جو سالہ سال بیمار رہتے ہیں کیونکہ یہ بیماریاں ان کی گناہوں پر کفارہ ہوئی ہیں آج کل ہمارے معاشرے کے اثر تو یہ سوڑ دے کہ لوگ جائے اس کا بیمار اس طرح جاتا ہے کہ بیمار اس سال سے اس طرح پر پڑا ہوئے ہیں یہ ضرور اس کی زندگی میں کوئی نصیبی اس نے عرق سے کی ہوں گی کہ اتنے بڑی مصیبت میں یہ مفتلا ہے لیکن آپ نے سونا کہ یہ آرزمائی میں اچھا کی طرح سے آتی ہیں اور یہ آرزمائی میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوئی ہیں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ جو دنیا میں بیماری میں مفتلا تھے جب آرزمائی میں اٹھایا جائے گا تو ہم سوچتے ہوں کہ یہ دنیا میں اتنا بڑا 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 گار تھا سیاکار تھا کتنے ضرد ضرد اس کی حققتیں تھیں آج اسے دوام کا کیلتیا ہے تو ان کی وجہ یہ بھی بنے گی کہ دنیا میں اس بیماری کے سبب